اسلام علیکم آپ کو میرے چینل وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید آج ہم کمانڈرین چیف جنرل سارڈاگلس ڈیویڈ گریسی کے بارے میں جانیں گے پاکستان کے دوسرے آرمی چیف جنرل سارڈاگلس ڈیویڈ گریسی تھے یہ بھی برطانوی ہندوستانی فوجی افیسر تھے اور آپ نے بھی پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا جنرل گریسی انڈیا میں رہنے والے انگریز خاندان میں پیدا ہوئے جنرل گریسی کی بدائش 3 ستمبر 1894 کو مظفر نگر انڈیا میں ہوئی تھی اور ان کی وفاد 5 جون 1964 کو سورے انگلینڈ میں ہوئی تھی یعنی جنرل سارڈاگلس ڈیویڈ گریسی کی عمر 69 سال تھی جنرل گریسی پاکستان کے دوسرے آرمی چیف یا کمانڈرین چیف کے طور پر یارہ فروری 1948 سولہ جنوری 1950 تک رہے یعنی جنرل گریسی اپنی ریٹارمنٹ تک اس عہدے پر فائز رہے جنرل گریسی نے تقریباً ساڑھے چار سال تک پاکستان کے لیے اپنی حدمات انجام دی اور جنرل گریسی نے پاکستان کی ازادی سے پہلے جنرل آفیسر کمانڈ کوور ون انڈیا کے طور پر حدمات انجام دے چکے تھے جنرل گریسی کی فوجی سرویس 1915 تا 1915 تک رہی ابتدائی زندگی اور فوجی کریئر بلنڈر سکول اور رائل میریٹری کالیج سینڈ ہارسٹ میں استعلیم حاصل کی گریسی پندرہ اگست 1914 کو سیکنڈ لیفٹینن کے طور پر غیر منسلک فرسط میں ہندوستانی فوج میں شامل کیا گیا 1915 کے اوائل تک گریسی پھانچویں ایکسٹر ریزرب بیٹیلین فائل منسٹر فسیلیس سے منسلک ہو چکے تھے جنرل گریسی نے 11 جنوری سے 2 ماہی 1915 تک فرانس میں حدمات انجام دی ستمبر 1915 میں گریسی کو ہندوستانی فوج کی گیر منسلک فریس سے فرسٹ کنگ جارج کی اپنی گورخہ رائیفل دی مالون ریجیمنٹ میں سیکنڈن لیفٹینن کے عہدے پر تائنات کیا گیا جنرل گریسی اپنی ریجیمنٹ کے ساتھ میسو پٹومیا اور فلسطین میں فال حدمات دیکھی گئی اور انہیں حدمات کی وجہ سے گریسی کو پہلے 1917 میں اور پھر 1919 میں ملٹری کروس تمغے سے نوازا گیا جنرل گریسی کے تمغوں کا حوالہ حملے میں دو کمپنیوں کی کمانڈ کرتے وقت نمائی بہادری اور فرض کی لگن پر گریسی کو تمغے ملے گریسی پر عظم حرفت کے باوجود دونوں کمپنیوں کو مقصد کی طرف لے جانے میں کامجاب ہو گئے اور اپنی انتاک توانائی اور وسائل کے ذریعے آپریشن کی کامجابی کے لیے بڑی حد تک ذمہ دار تھے ایسا کہ جنگ کے زمانے میں اکثر ہوتا ہے انہوں نے مختلف اوقات میں آلہ عہدوں پر تائناتیاں کی گئیں لیکن اغسط 1917 میں انہیں بقاعدہ طور پر لیفٹینن اور اغسط 1918 میں کپتان بنا دیا گیا جنگ عظیم کے بعد گریسی جنگ عظیم اول کے بعد 1915 میں رائل میلٹری کالیج سینڈ ہارس میں انسٹریکٹر بن گئے اور ایک کیڈٹ کمپنی کی کمانڈ کی گریسی 1928 سے 1937 تک سٹاف کالیج کوئٹا میں تعلیم حاصل کی اور ایک سال کی تعلیم کے دوران گریسی کے ساتھ بہت سے طلبات دوسرے بھی شامل تھے جن کے مقدر میں جنرل آفیسر کا درجہ حاصل کرنا لکھا تھا امن کے زمانے میں ترقی آہستہ آہستہ ہوئی اور اچھی کارکدری کا مظاہرہ کرنے والے افسران کے اگلے درجے کی عبوری قدم طور پر بھرود درجے کا استعمال کیا گیا بھرود درجہ وہ درجہ تھا جو کہ ایک سابقہ قسم کا میلٹری کمیشن تھی جو خاص طور پر یہ شاندار حدمات کے لئے دیا جاتا تھا جس کے ذریعے کسی افسر کو مطلقہ تنہا کے بغیر اعلیٰ عوضے پر ترقی دی جاتی تھی انیس سو تیس میں بھرود میجر کے طور پر ترقی ملی انیس سو کتیس کے آہر میں جی ایچ کیو انڈیا میں کی ایس سو ٹو مقرر ہوئے اور جب انیس سو پینتیس کے آہر میں یہ تقراری ختم ہوئی تو گریسی بقاعدہ طور پر میجر کے عوضے پر ترقی پا چکے تھے انیس سو چھتیس کے عوائل میں انہیں ایک اور جی ایس سو ٹو پوسٹنگ اور ویسٹن کمانڈ ہندوستان میں دی گئی کیپٹن سے میجر بننے کے لئے ان اتنے لمبے انتظار کے بعد لیفٹینن کرنل اور لیفٹینن کرنل سے اگلی پیش رفت جنوری انیس سو اٹھتیس اور فروری انیس سو انتالیس میں بہت تیزی سے ہوئی دوسری جنگ عظیم ستمبر انیس سو انتالیس میں دوسری جنگ عظیم کے اگاز میں گریسی ہندوستان کی شمالی سرحد پر سیکنڈ وٹیلین تھرڈ کوین ایگل ایکزینڈرا گورخا رائفلز کے کمانڈنگ افیسر یعنی سیو تھے مارچ انیس سو چالیس میں مکمل کرنل کے عوضے پر ترقی کے بعد گریسی اسٹاف کالیج کوئٹا کے سٹینٹ کمانڈن بن گئے مائی انیس سو اکتالیس میں انہیں برگیڈیر کے عہدے پر ترقی دی گئی اور ستارویں انڈین انفینٹری برگیڈ کا کمانڈ دی گئی جسے آٹھویں انڈین انفینٹری ڈویزن کے حصے کے طور پر جلد ہی عراق میں برسرا بیج دیا گیا انہوں نے اینگلو عراق جنگ میں کوئی خاص حصہ نہیں لیا جون انیس سو اکتالیس میں برگیڈ کو شمال مغربی عراقی طرف شمال مشرقی شام میں بیک ڈوکناڑ کے علاقے تک جانے کا حکم دیا جو شام لبنان مہم کا حصہ تھا اس کے بعد گریسی اور اس کی برگیڈ کو عراق فورٹس کے حصے کے طور پر عراق میں رہے مشرقی وستاک کو کوکاف کے جنوب میں ممکنا مخور سے بچاتے رہے گریسی کو ان کی حدمات کے لیے افسر آف دی آرڈر آف دی بریٹش ایمپائر بنا دیا گیا اپرل انیس سو باتالیس میں گریسی کو قائم مقام میجر جنرل کی ترقی دی گئی اور انہیں بیسویں ہندوستانی انفینٹری ڈویزن کی تشکیل اور پھر کمانڈ کرنے کا کام سونپا گیا اس ڈویزن نے تربیت کے لیے سلون آج کا سری لنکا نے توجہ مرکوز کی اور اگست انیس سو تلتالیس میں برما مہم میں حصہ لینے کے لیے شمال مشرقی ہندوستان میں چودھویں آرمی کی ڈویزن پندرہ کور میں شامل ہونے کے لیے بھیجا گیا اس نے فوراً بعد ڈویزن کو ہندوستان برما سہدی شہر امفال میں واقعہ چوتھی کور میں منتقل کر دیا گیا اپرل کے اوائل سے جنوری کے آر تک امفال کی لڑائی کے دوران یہ ڈویزن مسلسل لڑائی میں تھا چینل گریسی کی بقایا کہانی آپ دوسرے حصے میں دیکھ اور پڑھ بھی سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کریں شکریہ